مشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے پیڑ کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں جو کی آئیوروید میں ایک اوشدی کے روپ میں جانا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ پودا ویسے تو عام پودا ہے جو آپ کو اپنی سڑک کے آس پاس کے کناروں میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے اور اس پودے کے اتنے اوشدی اپریوگ نسکے اور اپائی ہوتے ہیں اور اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا تو اسی کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دوستو یہ پیڑ ہوتا ہے عمل تاش کا پیڑ جی ہاں دوستو عمل تاش کا پیڑ گرمی پڑھنے پر پھولوں سے بھڑ جاتا ہے اور آس پاس کے درشی کو سندر بنا دیتا ہے دوستو سوکی اور بنجر جمین پر بھائیں کر گرمی کے پڑھنے کے بعد یہ پیڑ دوسرے پیڑ پودوں کے مقابلے اور بھی زیادہ تیجی کے ساتھ فلتا ہے پراشن کال سے ہی یہ اپنا آئیوروید میں ویشش محتو رکھتا ہے تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دوستو عمل تاش کے پیڑ کی چھال اور فل دونوں میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اس لیے انہیں کھانے سے بوڈی کی ایمیونیٹی بوشٹ ہوتی ہے یعنی کی مجبوط ہوتی ہے دوستو عمل تاش کی جڑ کا استعمال آپ بکھار کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں عمل تاش کے پیڑ کی جڑ بکھار کم کرنے والی ٹونک کی طرح کاریہ کرتی ہے بکھار ہونے پر عمل تاش کے گودے کی تین گرام ماترہ دن میں تین سے چھ بار دنوں تک لیتے رہنے سے بکھار میں آرام ملتا ہے اسے بکھار کے کارن ہونے والے بدن درد سے بھی آرام ملتا ہے دوستو عمل تاش گھاؤ اور جکم کو تیجی سے بڑھنے میں مدد کرتا ہے عمل تاش کی جڑی بوٹی نئے بوڈی ٹیشو نرمان میں ہیلپ کرتی ہے اس کے پتے کا رس استعمال پرباوی توجہ کی ڈریسنگ کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ عمل تاش کی چھال سے بنائے گئے کارے سے جکم کو دھویا جاتا ہے جس سے گھاؤ میں انفیکشن آسانی سے نہیں ہو پاتا دوستو بچوں کے پیٹ میں اکثر درد گیس اور پیٹ فولنے کے سمسیائیں دیکھی جاتی ہیں ان سب بھی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے عمل تاش کے گودے کو نابی کے آس پاس اگر لگایا جاتا ہے تو اس سے لاب ہوتا ہے یہ اپچار نیمیت روپ سے کرتے رہنے پر پیٹ کی سمسیائیں دھیرے دھیرے کر کے پوری طرح سے سماپت ہو جاتی ہے دوستو عمل تاش کے پیڑ کی پتیاں اسکین کی جلن سوجن اور درد کو دور کرنے میں مددگار ہوتی ہیں عمل تاش کی پتیوں کو چھاچ کے ساتھ پیس کر اسکین پر لگانے سے اسکین سے سمبندی سمسیائوں سے چھٹکارہ ملتا ہے داد کھاچ خجلی کو دور کرنے کے لیے عمل تاش کی فلیوں کے گودے کو نیم کی پتیوں کے ساتھ پیس کر پرباوت توجہ پر لگانے سے کافی لاب دیکھا جاتا ہے دوستو عمل تاش کے پیڑ کے گودے کو ریچک کے روپ میں جانا جاتا ہے عمل تاش کے تاجہ گودے کو بدہجمی کے مریچ کو دیا جائے تو یہ بدہجمی سے ترنت آرام دلاتا ہے پچاس گرام عمل تاش کے گودے کو پوری رات پانی میں بھگو کر رکھیں پھر اس میں پچیس گرام چینی ملا کر ایک مشن تیار کریں اس کا استعمال آپ کبج دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں دوستو یہ عمل تیاب کو بھی ساب بناتا ہے جی ہاں عمل تاش کے پکے فلیوں کے پیڑ سے توڑ کر انہیں بالو ریت میں ایک ہفتے تک گار کر رکھیں پھر اسے دھوپ میں سکھا لیں سوک جانے کے بعد فلیوں کا گودہ نکا کر ساب برطن میں آپ ڈھک سکتے ہیں اور پھر اس سے دوائیوں کی طرح پروک کر سکتے ہیں دوستو عمل تاش سردی جھکام کو دور کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے جلتے ہوئے عمل تاش کی جڑ کا دھوان بہتی ہوئی ناک کے علاج میں کافی مہیری سے مانا جاتا ہے اس کا دھوان بہتی ہوئی ناک کو تورنت فائدہ پوچھاتا ہے اس کا رس کف اور بلگم کو دور کرنے میں کافی کارگر مانا جاتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے عمل تاش کا پیڑ کس پرکار سے اس سے کتنی ساری بیماریوں کو ہم دور کر سکتے ہیں کس کس پرکار سے اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں تو یہی تھی دوستو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کے لیے جان کری امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرد پائیں دھنیواد دوستو